السلام علیکم ویلکم ٹو الوینہز ریسیپیز امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار سا برٹے رینبو کیک اس کو آپ تھوڑی سی میند سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو سرپرائز دے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تیار کرنا ہوگا ونیلا کیک آٹھ انچ کے کیک پین کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے دو کپ میدہ اس میں شامل کریں گے تین ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چھان لیں گے تو اسے ہم دو کیکس دو ونیلا کیکس بنائیں گے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں اور اس کو ہم الگ رکھیں گے اب ہم ایک اور بول لے لیں گے اور اس کے اندر سوفٹ بٹر روم ٹیمپریچر پر شامل کر لیں گے آدھا کپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا اور تین ٹیبل سپون کنولا آئل دالیں گے تین چوتھائی کپ چینی ڈالیں گے اور اس کو میڈیوم سپیڈ پر بیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا مکسچر کریمی ہو جائے جب ہمارا مکسچر کریمی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے تین عدد انڈے ایک ایک کر کے انڈا شامل کریں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اس طریقے سے دیکھئے اس طرح سے ہم ایک ایک انڈا شامل کر کے اس کو میڈیوم سپیڈ پر بیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے دودھ دو تہائی کپ دودھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے سارا ایک ٹائم پر نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ٹھیک مکسچر چاہیے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے میڈا اور بیکنگ پاورڈر کا مکسچر جو ہم نے الگ کر کے رکھا تھا اور اس کو چمس کی مدد سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے بیٹر کی کنسسٹنسی کیا ہے اگر یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے تو صحیح ہے آپ اس کے اندر اور دودھ نہیں ڈالیں گے لیکن اگر بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ بکایا دودھ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ونیلہ ایسنس ایک ٹی سپون اور اس کو دو برابر حصوں میں بیٹر کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اور کلرز لیں گے ہم پرپر جو تین حصے ریڈ اور ایک حصہ بلو ڈالا اور اورنج تین حصہ ریڈ اور ایک حصہ یلو ڈالا اس کے علاوہ یلو گلو ریڈ اور گرین کلر لے لیں گے بیسک کلرز تو اب ہم ایک بول میں سے بیٹر لیں گے اور اس کو مزید سات حصوں میں برابر چھ حصوں میں مزید چھ حصوں میں برابر تقسیم کر لیں گے اور کلرز ایڈ کرتے جائیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ جیل کلرز استعمال کریں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ لیکوڈ کلرز استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں کری ہوں اور چار بیسک کلرز آپ لے سکتے ہیں اور دو ایڈیشنل کلر اورنج اور پرپل میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے تو اس کو ہم مکس کریں گے الگ الگ سپون سے ایک سپون سے مکس نہیں کریں گے کیونکہ اس سے کلرز آپس میں مکس ہو جائیں گے تو ہم اتنا کلر ایڈ کر لیں گے کیا ہمارے پاس بیٹر جو ہے وہ برائٹ کلر کا تیار ہو جائے اس طریقے سے میں نے آٹھ انچ کے مولڈ میں بیکنگ پیپر لگا کر اس کو دیس کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں ڈارک پرپل بیٹر ڈالی ہوں بلکل سنٹر میں اس کو پھیلا لیا اس کے بعد میں ڈالوں گی بلو بیٹر بلکل سنٹر میں اور اس کے بعد پھر پین کو میں تھوڑا سا تھپ تھپ پا لوں گی اس طریقے سے اس کے بعد اس کے اوپر میں شامل کروں گی گرین بیٹر اور اس کے بعد پھر پین کو تھوڑا سا ہم ہلا لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد دالیں گے یلو کلر کا بیٹر اور پھر تب تب آ لیں گے اس کے بعد دالیں گے اورنج اور پھر ریڈ اور پھر پین کو اچھی طرح ہلا کر ہم پہلے سے پری ہیٹڈ آون میں رکھیں گے ون ایٹی سنٹی گریٹ پر پری ہیٹڈ آون میں ٹونٹی فائیڈ سے تھرٹی سیکنڈ منٹس کے لیے بیک کر لیں گے اور دوسرا کیک پیسی طرح بنا لیں گے لیکن اس کی ریڈ کلر جو ہے وہ سب سے نیچے ہوگا اور پرپل سب سے اوپر ہوگا اس طرح سے دونوں کیک بیک کر کے ہم نے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اچھی طرح تھنڈا کر لیں اور ٹرن ٹیبل کے اوپر میں نے بٹر کی کریم لگا لیا اور اس کی اوپر کیک بورڈ لگا لیا ہے تاکہ یہ ہلے نہیں تو پہلے میں نے ایک کیک رکھ کر اس کی اوپر شگر سرپ اس طرح سے لگا لیا ہے اس کی ریڈ والی سائٹ اوپر ہے اوپر سے تھوڑا سا اس کو لیول کر لیا ہے کٹ کے درمیان سے تو اب اس کی اوپر میں لگا رہی ہوں بٹر کیم بٹر کیم کی لیئر لگا رہی ہوں میں اس کی اوپر اور بٹر کیم کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کا لنک بھی دوں گی ڈسکرپشن باکس پہ اس طرح سے بٹر کیم لگا دیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی اوپر وپٹ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے پھیلا لیں اس کو اور اچھی طرح سے اس کو ہمبار کر لیں سپیچولر کی مدد سے اس طرح سے اس کو لیول کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کی اوپر دوسرا کیک لگا دیں گے جس کی ریڈ سائٹ اوپر ہوگی اور پھر اسی طرح بٹر کیم لگا کر ہر طرف سے کیک کو کور کر دیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن تھوڑی سی میند سے آپ اس کو اچھی طرح سے سمودھ کر سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑی تھوڑی بٹر کیم ہر طرف لگاتے جائیں اور اس کو سپیچولر سے لیول کرتے جائیں یہ دیکھیں میرا کیک تقریباً سمودھ ہو چکا ہے تو اب اس کی اوپر میں ڈال رہی ہوں سکائپ بلو کلر کا گناش جو میں نے بنایا تھا اور اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ گناش ڈال کی اس کو ہم سپیچولر کی مدد سے آرام آرام سے سپیٹ کر لیں گے اس طریقے سے اس کو ہم اتنا پھیلاریں گے کہ یہ کی کناروں سے نیچے ڈراپس کی شکل میں جانا شروع ہو جائے اچھی طرح سے اس کو سمودھ کر لیں گے اور اس کو آپ اپنی پسند سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ رینبو ٹاپر میں نے خود بنایا ہے یہ آپ کا بہت پیارا سا رینبو گیک تیار ہو چکا ہے تو آپ بھی یہ گیک ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بہت پسند آئے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ